اسلام علیکم دوستو میں ضمیر انجینئر آپ کو ضمیر انجینئر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنوانے چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت اور اچھا بنے اور مضبوط بنے تو میری یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ میں آج آپ لوگوں کو بہت اچھی معلومات دینے لگا ہوں ہر سٹیپ پہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ اس کو مزا آئے گا اور اگر وہ اپنا کام کروانا چاہتا ہے تو اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو لال بٹن سبسکرائب کا دبا کے سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا تو دوستو سب سے پہلی چیز آتی ہے جب آپ کھدائیاں شروع کرتے ہیں تو کھدائیوں کو کرانے کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انٹی ٹرمائٹ سپریے لازمی کروانی ہے انٹی ٹرمائٹ سپریے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیمک آپ کے گھر کے اندر کبھی نہیں آئے گی اور آپ کے دروازے اور کھڑکیوں کو کبھی بھی ڈائمیج نہیں کرے گی اور اس سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا دوسرا جناب جب ہم لوگ اپنے بنیادوں کو شروع کرتے ہیں تو بنیادیں برکس کی بھی اینٹوں کی چنائی سے بھی کی جاتی ہیں اور ڈائریکٹ پلند بیم ڈال کے بھی کی جاتی ہیں تو آپ لوگ انہیں جونسا بھی چیز کرنی ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں زیادہ مضبوط جو ہے وہ پلند بیم والی فانڈیشن ہی ہوتی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بے شک آپ نیچے سے بنیادیں برک ورک سے ہی سٹارٹ کروائیں لیکن ڈی پی سی لیول پہ آ کے پلند بیم لازمی ڈالوائیں آگے آتے ہیں جناب جب آپ لوگ کھدائیاں ڈی پی سی ڈال لیتے ہیں پلند بیم ڈال لیتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ہے فیلنگ کروانی ہوتی ہے تو فیلنگ آپ اچھے طریقے سے کروائیں مٹی کی بھرتی جب کرانی ہو تو اس کو کمپیکٹ کریں اور اچھے طریقے سے لیئر بھائی لیئر اس کی کمپیکشن کر کے تیار کریں کیونکہ بعد میں آپ کے فرش بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ فرش بہت قیمتی ہوتے ہیں ٹائل ماربل وغیرہ کے تو وہ آپ کو نقصان ہوگا اس کے بعد اب آتے ہیں جی اگلے سٹیپ پہ برک ورک جو پلند بیم سے یا ڈی پی سی لیول کے اوپر جب آپ چنائیاں شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ نے جو چیزیں خیال رکھنی ہیں غور سے آپ نے کام کروانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی ساری دیواروں کو برابر کی چنائیاں اٹھوائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دیواریں چھوٹی بنی ہوئی ہیں اور کچھ بڑی تو یہ دوسری والی پکچر میں آپ دیکھیں کہ ہر دیوار کو برابر سے اٹھوانا ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساری دیواریں کٹھی اٹھوائیں گے تو آپ کی دیواروں کے جوڑ بنیں گے اور جوڑ بہت مضبوط ہوں گے آگے آتے ہیں جی اب اوپر لینٹل لیول کے اوپر جا کے کوشش آپ کریں کہ کولم والی بیلڈنگ ہی بنوائیں لینٹل لیول کے اوپر جا کے آپ نے تھرو آؤٹ بیلڈنگ کے اوپر جہاں جہاں آپ کی دیواریں سب پہ ایک لینٹل بیم ڈالنا ہے جس کو ٹائی بیم کہا جاتا ہے اگر آپ نے یہ ٹائی بیم ڈلوا لیا گھر کے اندر تو یقین مانیں کہ آپ نے میں کہتا ہوں پوری کوٹھی کی قیمت بچا لی اپنے گھر کی قیمت کو دگنا کر لیا کیونکہ اس سے آپ کا گھر کبھی کریک نہیں ہوگا دیواروں میں کبھی کریک درانے نہیں پڑیں گی اور آپ کا گھر محفوظ رہے گا آگے جب آپ شٹرنگ ڈلوانا چاہتے ہیں تو شٹرنگ لگواتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے شٹرنگ کروانی ہے کہ اس میں کوئی گیپ خلا نہ رہے اور اس میں آپ نے شیٹس ڈلوا لینی ہے اور چادر پولیسین شیٹ آپ نے بچھوانی ہے تاکہ آپ کی جو کانکریٹ کی ریشو ہے وہ پانی کے ذریعے بہر نہ آ جائے جب آپ شت کی بھرائی کرا رہے ہوں چاہے آر سی سی ہو یا آر بی سی تو اس میں ویبریٹر کا استعمال کریں اور اپنے گھر کو ترائی کم از کم آٹھ سے دس دن ہر نئے کام کو لازمی ٹائم پر ترائی لگوائیں آپ کا گھر مضبوط محفوظ اور زبردست قسم کا بنے گا تو دوستو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اللہ حافظ فی امان اللہ